بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقین ہے ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں نا ہم نے پڑھنا ہے اردو کا مضمون اور جماعت ہے ہماری دوم کون سا سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر چودہ اور آپ کی درسی کتاب میں سبق نمبر چودہ کون سا ہے پیرس دیکھئے اور بتائیے اچھا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جی درخت کی آپ بیٹی سبق کا نام ہے درخت کی آپ بیٹی اور ہم سب سے پہلے آج دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے دنوں میں اپنے اس سبق نمبر چودہ کو پڑھنا ہے یعنی درخت کی آپ بیٹی کو تو چودہ اشاریہ ایک میں آپ پہلے دن یعنی کل پڑھیں گے جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں اور الفاظ کے متضاد بنا سکیں چودہ اشاریہ دو میں آپ پڑھیں گے مطن کو فہم سے پڑھ سکیں امرو نئی کے جملے سن کر عمل کر سکیں گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کر سکیں اور مجوزہ ذمہ داری کو بہتر انداز میں انجام دے سکیں آپ کا سبق نمبر چودہ اور تیسرا حصہ ہوگا مطن کو فہم سے پڑھ سکیں اپنے گھر سکول اور ماحول کے بارے میں کم از کم چار سے پانچ جملے بول سکیں پانچ سے سات سادہ جملوں پر مشتمل مربوط عبارت لکھ سکیں اور اس طرح ہمارا تین سے چار دنوں میں یہ سبق مکمل ہوگا کل سے باقاعدہ آغاز کریں گے آپ سب اپنی کتابیں لے کے آئیے گا جب ہم کام کرنا شروع کریں گے تو ہم بہت سی سرگرمیاں بھی کریں گے اس وقت تک آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ شکریہ آپ سب simplemente پانچ چکم کہ سب کو اپنی کتاب shield موسیقی